سوال بڑا سیدھا سا ہے کہ تحریک انصاف اگر تنظیم نو کرنا چاہتی ہے تو اس کو اجازت نہیں وہ احتجاج کرنا چاہتی ہے تو اسے اجازت نہیں وہ جلسہ کرنا چاہتی ہے تو اسے اجازت نہیں جبکہ ان کے دور میں آپ کے ساتھ کچھ بھی ہوا ہو لیکن اگر آپ نے احتجاج کرنا چاہا تو آپ کو کھلا میدان دیا گیا ایک نائبت میں جس کو بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے شہید موطرمہ بنظیر گھٹو والی بات کو تو لیٹ می جس کلیریفائی دار تاریخ میں شہید موطرمہ بنظیر گھٹو شہید موطرمہ بنظیر گھٹو شہید موطرمہ بنظیر گھٹو اور شہید موطرمہ بنظیر گھٹو اور انہوں نے سنکشن کو لفت کرنے کے لئے بہت قلیدی کردار ادا کیا تو یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے جس کو شاید کچھ پڑنا نہیں چاہتے لوگ تو مجھے یہ فاکٹ کریکٹ کرنا تھا اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دو کہ دیکھیں آپ کو کمپیر اینیتھنگ آپ کو کمپیر اینیتھنگ کے لئے کہ آپ اگر ایم ایف پوٹی کے کان کو ادھر سے پکڑیں یا اس طرف سے کان کو پکڑیں میرے بھائی جب ایم ایف کو آپ خط لکھ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں ان ادھر ورڈز نا آپ کہنا چاہ رہے ہیں لوگوں کے ریپریزنٹیٹیو نہیں ہیں ہاں بس کے پی میں الیکشن اچھا ہوا ہے پیر ہوا ہے کیونکہ ماں ان کے چیف منسٹر آگے لیکن اس کے علاوہ جو ہے الیکشن دو ہزارہ میں بھی آٹی ایس کی آواز آئی تھی دیکھیں بہت ساری مستیک پی ٹی آئی کی اپنی طرف سے کی گئے ہیں وہ کہتے ہیں نا اپنے پیروں پر خود کلھاری مارنا وہ پی ٹی آئی نے اپنے ساتھ خود کیا ہے میں اس کو اگر مجھے وقت تھوڑا دیں تو میں آپ کو ایکسپلین بھی کر لوں گی آپ اپنی پارٹی کے اندر اپنی پارٹی کے کانسٹیوشن کے مطابق الیکشن کرانے میں ناکام رہے جب آپ نے ایسا نہیں کیا آپ کو عدالت نے کہا نومینیشنز دکھا دیں کیا آپ نے انٹرپارٹی الیکشنز کرائے آپ کے پاس موجود نہیں تھے نومینیشن پیپرز لہٰذا آپ کی پارٹی کو سمبل ایلوٹ نہیں کیا گیا اس کا ذمہ کسی اور سیاسی جماعت کو دینا غلط ہوگا اس کے علاوہ آپ پھر مجھے یہ بتائیے کہ آج آپ کا جو پارلیمنٹ کے اندر آپ کے جو میمبران ہے آپ خود دیکھ لیں کہ بہت بازے ایک فرق ہے ڈیویجن ہے مجھے صرف چار پانچ سیاسی لوگ جن کو میں کہتی ہوں جو کہ پی ٹی آئی سے تعلق ہے چار سے پانچ سیاسی لوگ ہیں جو موجود ہیں بگرنہ غیر سیاسی ونگ جو ہے وہ زیادہ باز طریقے سے وہاں پہ اپنا رول پلے کر رہا ہے جو کہ نیگٹیو رول ہے یہ کیسے اندازہ ہوتا ہے ناز بلوٹ صاحبہ کہ پارلیمنٹ میں غیر سیاسی لوگ بھی موجود ہیں آپ نے تائیون کریں گے کہ کون سیاسی ہیں میں آپ کے بارے میں نہیں بولی کہ پہلے تو ایلکر اندازہ ہوتا ہے میں آپ پہلے چاہ رہا ہوں ناز بلوٹ صاحبہ میں ایکسپیکٹ مہربانو میں ایکسپیکٹ کہ جب آپ کی بات ہو ناز بلوٹ صاحبہ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ غیر سیاسی لوگ سے آپ کی کیا مراد ہے میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن بات تھوڑا سا ہوسلے کی بات ہے وہی مسنگ ہے ہوسلہ مسنگ ہے طولئرنس مسنگ ہے میں نے آپ کی پوری بات سنی آپ نے جو بات کی میں خاموش رہی اب آپ سے بھی گزارش ہے اسی طرح بات ہوتی ہے ایک دوسری کی سنی جاتی ہے تو دیکھیں بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو سیاسی ونگ ہے اور جو غیر سیاسی ونگ ہے یہ شاید مہربانو نہیں سمجھیں گے لیکن اگر زین ہوتے پروگرام میں تو وہ بہتر سمجھتے بھی اس بات کو اور یہ خود پی ٹی آئی کے اپنے پارلیمنٹیلز جو وہاں پر موجود ہیں وہ خود آ کر ہمیں کہتے ہیں کہ یہ والی بات آپ نے ہمیں بتائی ہوتی یہ یہ نہیں 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 میں ان کی بات نہیں کر رہی ہی میں پارلیمنٹ کے اندر کی بات کر رہی ہوں مہربانو الیکشن لڑی ہے میں بہت رسپیکٹ کرتی ہوں قابل اعترام ہے میری بہن ہے اور مجھے پتہ ان کی political struggle ہے اور میں ریولی رسپیکٹ ہوں لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر کی میں بات کر رہی ہوں اس وقت مہربانو پارلیمنٹ کے اندر اگر ہوتی تو وہ زین کا اگر آپ ناریٹیب پوچھیں وہ ڈیفرنٹ ہوگا تو زین بھی یہ کہتے ہیں کہ کچھ سیاسی ہے کچھ غیر سیاسی ہے نہیں 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 دیکھیں پارلمنٹ کے اندر زین کہہ کیا نہیں لگاتے زین سنتے اس بات کو اور وہ خاموش ہوتے کیونکہ یہ بات لقیقت ہے کہ پارلمنٹ میں خود پی ٹی آئی کے اپنے ممبران پی ٹی آئی کے اپنے ممبران ریزولیشنز کے اوپر ہمیں خود آکے کہتے ہیں کہ جی یہ آپ اگر ہم سے بات کرتے تو نسیجہ بچہ آڈی کرتا یہ تمام باتوں میں یہ کہاں سے جسٹیفائی ہوتا ہے کہ تحریکی انصاف کو احتجاج کا حق نہیں ہے ان کے اندر رویہ نہیں طولرنس نہیں ہے ان کے اندر اپنی بات کو منوانے کا جو طریقہ ہوتا ہے جو پارلمانی طریقہ کار ہوتا ہے وہ سیاسی لوگ میں آپ کو کہہ دیتی ہوں سیاسی لوگوں کی بات کریں گے علی محمد خان ہے یہ سیاسی لوگ ہیں عام ڈوگر ہو گئے زین ہو گئے یہ سیاسی لوگ ہیں لیکن مجورٹی غیر سیاسی ونگ ہے شیاسی ونگ ہے وہ زیادہ اپنا کنٹرول رکھا ہوا ہے تو ان کے اپنے اندر کی جو ڈیویزنز ہیں نا اس سے ان کے اندر مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ایک تھی رویہوں کی پاس ہے میں آپ کا پوائنٹ بلکل میں سمجھ گیا ابھی تک جو وفاقی حکومت ہے یا پنجاب حکومت ہے اس کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے چاہے بلوچستان حکومت ہو تحریک انصاف کے حوالے سے وہی پالیسی ہے جو تھی ایون سندھ میں بھی وہی صورتحال ہے تو مہربانو صاحبہ لبے لبا بھی یہ ہے کہ آپ لوگ ایسا رویہ اختیار کریں جو آپ کے مخالفین کی توقعات کے مطابق ہو تو پھر آپ کو تمام آزادیاں ہوں گی جی بلکل کیونکہ اسے جمہوریت کہتے ہیں دیکھئے میری بہن ناز جو ہیں وہ ابھی ہمیں ٹولرنس پہ لیکچر مجھے دے رہی تھی یا سمجھا رہی تھی کہ کیا ہوتا ہے اور کہہ رہی تھی کہ ہم میں نہیں ہے ٹولرنس ہم میں نہیں ہے مگر میرا تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اس ٹولرنس کا مظاہرہ نہیں کیا ان کو سپیس دے کر جب ہم حکومت میں تھے احتجاج کی تو آج تو یہ کہنا جو بھی چاہیں کہہ سکتے ہیں مگر پاکستان تو یہی دیکھ رہا ہے کہ ان میں ٹولرنس ہے ہی نہیں انہیں تو برداشت ہی نہیں ہے اور شاید اس برداشت کے پیچھے خوف ہے ہمیں خوف نہیں تھا ان سے ہم نے ان کو احتجاج کرنے دیا تین دفعہ لانگ مانچز کرنے دی انہیں آج نہ صرف ہم سے بر پوری پاکستان کی عوام سے خوف ہے کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ ان کا مانڈیٹ جالی ہے اور اسی لئے شاید یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ چار لوگ سڑکوں پر آ جائیں کیونکہ یہ خوف زدہ ہیں اس کے بعد انہوں نے جو انٹرا پارٹی الیکشنز کی گفتگو کی مجھے تو بڑا افسوس ہوا ہے یہ سن کے ناز میری بہن کیا اس کو جسٹفائی کر رہی ہیں یہ جواز دے رہی ہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ بلکل ٹھیک ہوا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کہ کس طرح ان کا نشان چھینہ گیا اور پاکستان کی عوام کا جو ایک جمہوری حق ہے اس کو کس طرح متاثر کیا گیا ان سے ایک نشان چھین کر آپ دیکھئے شاید یہ بھول رہے ہیں جس دن ہم سے ہمارا نشان چھینہ گیا تھا ہم پہ الزام ہے کہ ہم نے انٹرا پارٹی الیکشن ہم سے ٹھیک طرح نہ ہوئے چلے ہم قبول کر لیتے ہیں مگر اے این پی نے تو کرائے ہی نہیں سرے سے مگر ان کا تو نشان نہیں چھینہ گیا ان کو تو صرف ایک فائن ہوا بیس ہزار روپے کا تو دوہرہ میار تو انہوں نے خود ثابت کیا کہ دوہرہ میار ہے اور انٹرا پارٹی الیکشن کی بات نہ ہی ہو تو بہتر ہے ان کے ہاتھ تو اتاہیات چیرمن ہوتے ہیں اور ہمیں بھی معلوم ہے نہیں نہیں آگے جی بالکل بڑھتے ہیں آئی ایم ایف پہ ذرا تھوڑا اور آ جاتے ہیں بینیدیر بھٹو صاحبہ نے نائنٹی فائیو میں ضرور ہٹوائی ہوں گی سانکچن پر دوہزار سات کی میں بات کر رہی ہوں جب مشرف صاحب یہاں پر جنرل مشرف جو ہے وہ پریزیڈنٹ تھے تو وہ بھی ذرا پڑھ لیں ناز it did happen i'm not making it up میں آپ کو لنک بھیج دوں گی آرٹیکلز کا آج وہ غالباً پی ٹی آئی ایم ایف دیل کی تو وہ وہ ملک دشمنی کے زمرے میں آ رہا ہے تو یہ جو کریں یہ عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالیں وہ بھی ملک سے محبت یہ اب یہ آئی ایم ایف کو جب مسترد کریں تو وہ بھی ملک سے محبت یہ جب احتجاج رکیں تو تب وہ جمہوریت کا مطلب حسن تو یہ جو کریں وہ صحیح ہم جو کریں تو یہ ہمیں بتائیں گے کہ ہم سیاسی لوگ نہیں ہیں روئیہ آپ کو درست کرنے ہوں گے دیکھئے مختلف آرہا مختلف ہمارا روئیہ بہت درست ہے بہت مصبت ہے اس وقت آپ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ریاست کی طرف سے حکومت کی طرف سے اور ان ساری جماعتوں کی طرف سے کوئی گوڈ فیتھ انگیجمنٹ نظر نہیں آ رہی ہے آپ کے سامنے ہیں کے پی کے وزیر آلہ جو ہیں علی امین گنڈا پور صاحب وہ اپنے صوبے کے حقوق کے لیے آئے انہوں نے ایک بہت اچھی نشست کی وزیر آزم کے ساتھ اور اس کے بدلے میں کیا ہوا کچھ ایک ہفتے کے بعد ان کی خلاف ایک عریس وارنٹ نون بیلبل جاری کر دیا گیا اور ہمارے کئی الیکٹڈ میمبران ہیں ان کی خلاف تیرہ پرچے آپ نے عریس وارنٹس نکال دیے گئے پنڈی کے کیسز میں جس میں نہ وہ آئیو کی رپورٹ میں ہیں نہ چلان میں ان کا نام ہے نہ سپلمنٹری لسٹ میں ان کے نام لکھے ہیں تو دیز آر گوڈ فیتھ انگیجمنٹ نہیں ہے ہمارے رویے کی بات مت کیجئے حکومت کا رویہ درست ہونا ہوگا کیونکہ وہ حکومت میں ہیں اونس ان کے اوپر ہے کہ انہوں نے آگے کیسے چلانا ہے طاقت ان کے پاس ہے ناظر بلوش صاحبہ یہ جو صورتحال ہے جس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے جو خدشات ہیں یا ان کے جو گروینسز ہیں کہ ان کی جو قیادت ہے ان سے جیلوں میں ان سے ملاقات نہیں ہوپاری فیملی کی وکلا کی بار بار وہ کوٹ میں جا رہی ہیں احتجاج کا ان کو حق نہیں مل رہا کچھ لوگ آپ لوگوں نے خود مانا ہوا ہے کہ جی سب کے سب تو ملوش تھے ہیں یا کچھ یعنی اب شاہ بحمد قریشی صاحب تو نہیں تھے نا لاہور میں جہاں پر وہ کور کمانڈر ہاؤس تھا لیکن ان کو بھی اس میں نامزد کیا گیا ہے پرویز علاہی بھی اس میں نامزد ہیں تو اس طرح کے معاملات تو ہوئی ہیں پیپلز پارٹی اس حکومت کے ساتھ ہے اس حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے اسی کے ویسے ہی حکومت قائم ہے پیپلز پارٹی کے لیے یہ لانگ رنگ میں قابل قبول ہوگا کہ اسی طرح کا رویہ ہو پیپلز پارٹی اپنی لیگیسی کو کہیں پیچھے چھوڑ دے گی کیا اگر یہ اس رویہ کے ساتھ چلے گی کیسے آپ لوگ آگے بڑھیں گے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا میں آپ کو دوبارہ یہی کہہ دیتی ہوں انتقامی کاروائی کے نتیجے میں جیلے بھی ہماری ریڈرشپ نے گزاری اور ہر دور میں گزاری کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے دور میں بڑا اچھا امن تھا ان کے دور میں پیٹی آئی اگر کہے کہ ان کے دور میں امن تھا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے ان کے دور میں بھی تمام اپوزیشن اندر ہوتی تھی ایک شہزاد اکبر ہوتے تھے وہ ایک فائل لے کر آیا کرتے تھے اور وہ فائل لگتے تھے اور کہتے تھے اگلی دفعہ ناب نے ان کو اریسٹ کرنا ہے ایک ہفتے بعد اس کا اریسٹ ہوگا اتنا تو انڈیپینڈنٹ ناب چل رہا تھا ان کے دور میں اور پھر اس کے بعد بلکل ویسے ہی ہوتا تھا جیسے وہ کہتے تھے اور ایک دو اور بھی میمبران ہے میں ان کے نام نہیں لوں گی لیکن انہوں نے بھی یہی رویہ اپنا ہے تھا کہ آئے دن پریس کانفرنس کرتے تھے اور کہتے تھے اگلی دفعہ اگلی فائل ان کی ہے اگلی فائل ان کی ہے اگزیکلی ویسے ہی ہوتا تھا جیسے وہ بولتے تھے تو یہ لیول تھا میں آپ چلے چاہے آپ جا کے پورے ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں اگر میں غلط بیانی کر رہی ہوں یہ آن ریکارڈ موجود ہے ٹیلیویشن چینلز پہ آ کر باقیدہ پلندہ آیا کرتا تھا کہ اگلی دفعہ ان کی گرفتاری ہے اگلی دفعہ ان کی گرفتاری ہے اگزیکلی وہی سین ہوتا تھا سکرپٹ ہوتی تھی وہ سکرپٹ یہ پڑھتے تھے اور پھر بیسے ہی ایکشن ہوتا تھا تو مجھے اب بتائیے وہ تو شخصیات کے بارے میں ہوتا تھا گزشتہ دو ڈھائی سال سے ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے سے پریڈکٹ کر لیا جاتا ہے کہ اب ہونے کیا والا ہے تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہوگا پیپلز پارٹی کیا ریاک کرے گی نون لی کیا کرے گی نگرہ حکومتیں کیسے چلیں گی ایک تو دیکھیں سیاسی جو تفسریں سیاسی تفسریں سیاسی مبصرین جو اپنے اپنے انیلیسز کرتے ہیں اس کے اوپر تو جتنی ڈیبیٹ کریں آپ کم ہیں ہر ایک کا اپنا ویو اور اپیلین ہوتا ہے میں آپ کو کیسز کا بتا رہی ہوں دو سال خرشید شاہ صاحب کے پرڈکچن آرڈرز جاری نہیں ہوئے تھے بجٹ میں ہم چلا چلا کی بڑی سپیچز یاد ہیں میری بہن کو تو یہ بھی یاد ہونا چاہیے ہر تقریر میں اٹھ کر ہم کہتے تھے کہ جی خرشید شاہ صاحب آنوریبل میمبر ان کو پارلیمنٹ تک لے کر آنے کی اجازت اس وقت ایسا کیا ہے لیکن پھر بھی لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی ہم کہتے ہیں کہ انتقام کی سیاست کا خاتمہ پاکستان کے حق میں بہت ضروری ہے یہ بوشن جا رہا ہوں کہ جیسے مہربانو صاحبہ نے کہا کہ آپ لوگوں کو احتجاج کا حق ان کے زمانے میں تھا تو اس وقت کیا ایسا ہے جو اس وقت ہوتا تھا اور اب نہیں ہو رہا ہے یہ بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا مسعود احتجاج ہم نے کیا ہم نے لانگ مارچ کیا لیکن ہم نے کراچی سے لے کر ہم نے کے پی کے تک جو ہمارا لانگ مارچ تھا کسی ایک جگہ ہم نے سٹیٹ کے مخالف جو ہے وہ نعرے بازی نہیں کی ہم نے کسی ایک جگہ ریاست کے خلاف جا کے جنگ و جدل کی بات نہیں کی ہم نے کسی کول کپ میراو نہیں کیے گھروں کے ہمیں کہیں پر جو ہے وہ شہدہ کی بلکل ٹھیک وقت کام ہے میں اس پر رسپونڈ لے روں میرے بانو صاحبہ کا جواب لے روں میرے بانو صاحبہ احتجاج کریں مگر ریاست مخالف نعرے نہیں ہونے چاہیے یہ یہ ہے دیکھئے ناز بھول رہی ہیں میں دہران نہیں سکتی جو ان کی جو دوست جماعت ہے جو ان کی کوالیشن پارٹنرز ہیں جن کو یہ حکومت میں لے کر آئے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں سے میں دہرانا نہیں جاتی کہ وہ کس قسم کے نعرے لگاتے تھے کیونکہ آپ چلا نہیں پائیں گے تو مت بھولیے لوگ نہیں بھولے کہ وہ کس قسم کے نعرے لگے اور کیا گفتگو ہوئی تب یہ سب ہوا ناز بی بھی بھول رہی ہیں پیپلز پارٹی نے نہیں کی ہوگی مگر ان کے ساتھ والا تو کر رہا تھا جن کو وہ ساتھ لے کے چل رہے تھے اور آج انہی کو ساتھ لے کے حکومت بھی بنائی ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے تو ہم ابھی آپ کو کہنے نہ کریں اس لئے کیا انہوں نے پیسفلی احتجاج ہم نے جی ناز ہم نے چار مرتبہ اب پچھلے مہینے میں احتجاج کی کال دی ہے احتجاج کرنے کی کوشش بھی کی ہے کیا بھی ہے اور اس کے بعد ہمارے لوگوں کے اوپر احتجاج کیا ہے صرف لوگوں کا منڈیٹ کا حق مانگا ہے مجھے صرف میں مکمل کر رہی ہوں ہمارے لوگوں پر ایٹی ایک کی تحت پرچے درج کیے گئے ہیں تو بس کر دیں بہت ہو گئی بات